اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو جی ان پلانٹرز کے بعد میں نے ایک ٹیبل بھی دراز سے آرڈر کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ان باکسنگ ہو رہی ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے جو سٹورج کے کام بھی آ سکتا ہے دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے اور ہمیں کیسا پارسل مصول ہوا ہے یہ بچے بہت ہی جوش و خروش سے اس ٹیبل کی ان باکسنگ کر رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا مجھے ڈیمیج لگ رہا ہے یا پتہ نہیں یہاں سے گرنے سے ہوا ہے یا پہلے سے یہ اب یہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے ہی دراز پہ کمپلینٹ کرنی پڑے گی اصل میں مجھے اپنی سٹڈی چیئر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل چاہیے تھا جس میں میں اپنی باکس اور کافی یا چائے وغیرہ رکھ سکو تو یہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگا اور سٹائلش بھی تھا دراز سے میں نے یہ آرڈر کیا ہے اور اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی تھا جو کہ مجھے فورٹین ہنڈرڈ میں ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ ملا ہے اور مجھے اس کی پرائز بھی کافی ریزنبل لگی اس لیے میں نے یہ آرڈر کیا اور میرا خیال یہ جو کارنر ڈیمیج ہے تھوڑا سا اس کا یہ ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے ہی یعنی ڈسکاؤنٹ میں اس لیے اس کا تھوڑا سا کارنر ڈیمیج ہے اس لیے اس کو برداشت کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں اس پر میں تھوڑا سا پینٹ کر لوں گی بعد میں اور یہ پلانٹرز آپ کو یاد ہوں گے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں اور کچھ بہنوں نے مجھ سے ان کی پرائز پوچھی تھی اور اس کے پلانٹس پوچھی تھی کہ اس کے ساتھ آئے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں ہے یہ میرے پاس پہلے سے ہی پڑے تھے یہ ان کی پرائز جو پلانٹرز کی پرائز ہے وہ ٹونٹی سکس انٹرڈ ہے اور یہ بہت ہی مناسب اس سٹائل میں مجھے بہت آج کل ٹرینڈی ہے تو مجھے اچھے لگے تھے اور پرائز مناسب لگی تھی اور یہ وائٹ تھوڑ ہینڈ میڈ ہے یہ میری نانو نے بنائی تھی بہت پرانی یہ تھوڑ ہے اور مجھے پساند ہے اس لئے یہ میں نے رکھ لی اور اس اردیوں میں میں اس کو استعمال کرتی ہوں یہاں پاؤں ٹنڈے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہترین ہے یہ اور یہ ساری میری سیٹنگ ہوئی ہے تھوڑی اب تک کی آپ دیکھ سکتے اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے یہ کیسے سٹ کیا ہے اور بہت ہی مجھے آج کل جو روڈ آئرن کی فرنیچر کافی ٹرینڈنگ میں ہیں اس لئے مجھے یہاں رکھنا اچھا لگ رہا ہے ان کو اب اس کی تھوڑا سا مجھے ہو رہا ہے لیکن خیار اتنا بھی نہیں ہے اس پہ میں یا ٹیپ لگا سکتی ہوں یا اس کو پینٹ کر سکتی ہوں اب ڈسکاؤنٹ کا کچھ تو مہتاشت کرنا پڑے گا لیکن اوورال یہ اچھی ہے مٹیریل بھی اچھا ہے اور کچھ میری فرنڈز نے ہمائیٹی فیملی نے مجھے اپنے کیچن ٹور کے بارے میں بھی بولا تھا تو آئیے میں آپ کو اپنا لاؤنج اور کیچن ٹور بھی کراتی ہوں چھوٹا سا جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے ایکچولی مجھے اس طرح کی ویڈیو بنانے کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے اس لئے کیمرہ تھوڑا سا سٹیبل نہیں رہ گئے تو اس کو اگنور کریے گا تو یہ میں نے سوفیس کلر کے بنوائے تھے پتہ نہیں یہ ایک اور سا کلر سب کو لگ رہا تھا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تو اس لئے مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے یہاں یہ ہے آپ بھی بتائیے گا یہ کیسے ہیں اور یہ اس کا ایک اور کورنر ابھی کھا خالی ہے اس کو بھی میں بنانے والے کمپلیٹ کروں گی تو یہ دونوں پینٹنگز میں نے خود ہی بنائی ہیں یہ نیچے والی اکریلک سے اور اوپر والی ریبن ورک ہے اکریلک والی میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کمپلیٹ کی ہے لیکن ریبن والی میرے سٹوڈنٹ لائف میں میں نے یونیورسٹی ٹائم میں بنائی تھی اور یہ میرے یہاں ایک ائر ویل ہے جس سے بہت اچھی لائٹ اور ساہر ہے روشنی اور ہوا سب کچھ بہت اچھا مل جاتا ہے ہمیں اور دن میں بلکل بھی لائٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سان لائٹ بہت اچھی آتی ہے اور دن کے ٹائم ہم بلکل بھی لائٹ نہیں آن کرتے بس کبھی بہت زیادہ ضرورت ہو تو بلپ بغیرہ یا ٹیوب لائٹ جلا لیتے ہیں لیکن اس سے بجلی کا کافی حد تک ہمارا خرچہ کنٹرول میں رہتا ہے اب مجھے بتائیے کہ کورنر کیسا لگا اور اس میں کافی ٹیبل میرا کیسا لگا اور مجھے یہ دیکھ کے خوش بھی ہو رہی ہے کہ بہت خوبصورت ٹیبل آیا ہے یہ جو سائٹ ٹیبل پڑا ہے سینٹر والا تو بہت پہلے کا ہے تو یہ ایرویل کے ساتھ جو میرا ایک یہ سٹینڈ پڑا ہے جس پہ میں اپنا موبائل رکھ کے ویڈیوز ویڈا بناتی ہوں اور یہ میرا کچن ہے چھوٹا سا اوپن کچن ہے میرا لاؤنج کے ساتھ ہی یہاں بچوں کی ایکٹیوٹیز پہ بھی نظر رکھی جا سکتی ہیں کہ وہ ٹی وی میں کیا دیکھ رہے ہیں تو یہ جو فرنٹ شیلف ہے اس پہ زیادہ تر میری ریسپیز ہوتی ہیں جو میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں یہ فرنٹ شیلف پہ بناتی ہوں اور یہاں میرا اوون ہے اور یہ اوون کے بارے میں پوچھ رہے تھے کچھ میری فرینڈز وائٹی کی تو یہ ایٹی لیٹر کا ملیئر کا اوون ہے جو میں نے سپیشلی پروفیشنل یوز کے لیے لیا ہے لیکن اگر آپ ہوم کوکنگ بیکنگ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے سائز کا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میرا زیادہ تر میکنگ جو مکسنگ کا کام یہاں میں کرتی ہوں یہ کین ووڈ کا سٹینڈ مکسر ہے جو کہ مجھے میرے ہسپنڈ نے گفٹ دیا تھا جب میں نے اپنا یہ ہوم بیکر کا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو یہ ہے یہ چھوٹی سی باسکٹ بھی میں نے دراز سے آرڈر کی تھی یہ ٹویل ہنڈر کی تھی اور یہ سپیشلی میں نے فروٹس کے لیے میں نے آرڈر کی تھی لیکن یہاں میں زیادہ تر جب مجھے رسپی وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا کیک میں نے بیکنگ کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی ضروری چیزیں اس میں رکھ لیتی ہوں اور یہ چھوٹا سا فومک کلے کا بالو سا مجھے میری بیٹی نے بنا کے گفٹ کیا ہے اس کو بہت شوق ہے اس طرح کی سکلپچر بنانے کا اور یہ چھوٹا سا ورک سٹیشن ہے میرا جہاں میری بیکنگ ہوتی ہے اور یہ دیچ کا میں جب بیداؤٹ آون کیک بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال کرتی ہوں اس میں کھانا پکانے کے لیے میں استعمال نہیں کرتی تو کیونکہ اگر اس میں کوئی مسالے وغیرہ کی خوشبو نہ رچ جائے تو یہ میرا فرس دراز ہے جس میں میں اپنے یہ ساری چیزیں مطلب میرنگ سکیل اور گورڈز بارے رکھتی ہوں اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میرا یہ دراز ہے جو کہ لبا لب بھرا ہوا ہے اور اس کی ترتیب میں اگر میں لگانے بیٹھوں ہوں تو روز ہی کافی ٹائم لگ جائے اس لیے اس میں ساری ضرورت کی چیزیں میں نے رکھ دی ہیں اور اس کے ساتھ میں کام کر سکوں جلدی جلدی اس لیے یہ دراز میں نے اپنے قریب ہی رکھا ہے اور یہ جو اکثر ویڈیوز میں نظر آتا ہے یہ پین ہولڈر میرے پاس تقریباً بیس سال پرانا ہے اور اس کی حالت دے سکتے ہیں بلکل اچھی حالت میں ابھی تک اور مجھے بہت پسند ہے اور یہ کہیں نہیں جانے والا انشاءاللہ اور یہ پوٹ مجھے میرے بیٹے نے پینٹ کر کے دیا تھا کچن کے لیے یہاں میرا یہ منی پلانٹ رہتا ہے جو سردیوں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں مجھے اسی کے بارے میں ایف ایم ہوم سے پوچھنا تھا اگر وہ سن رہی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا کیا علاج ہے کیونکہ میں بہت کوشش کیا ہے کہ یہ میرے پتے ہرے برے رہیں لیکن شاید موسم کا فرق ہے کہ کراچی کی ان کی کافی اچھی منی پلانٹ ہوتی ہے لیکن میرے یہ پتے پتے نہیں سردی کی وجہ سے جل جاتے ہیں تو یہ مجھے بوٹلز اسی لیے میں نے جمع کی ہوئی ہیں اپنی منی پلانٹ کے لیے اور یہاں میں کام کر رہی تھی فائی وغیرہ پریج صاف کر رہی تھی اس لیے گند پڑا ہے اس کو اگنور کریں تو ابھی سارا حصہ میں نے صاف نہیں کیا تھا اس لیے یہ سنگ کے ایریا تھوڑا اگنور کر دے ابھی کام جاری ہے کیونکہ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا کچن امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ اوپر سارے کیبنز جیسے کہ سب کچنز میں ہوتے ہیں اور یہ برطن میں ڈرائے کر کے اوپر ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ ہمارے ریکس کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں باہر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے زیادہ تر میں شرف کوشش کرتی ہوں کہ چیزیں کم ہی رکھ سکوں کیونکہ کام کرنے میں آسانی ہو لیکن جب کوئی ریسپی بغیرہ بنتی ہے تو کافی اچھا خاصا اس میں پتہ یہ آپ کو کہ کافی کام بڑھ جاتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو مجھے اپنی رائے سے آگا ضرور کریے گا آ راہ کہنے والی تھی میں آج ہم سبا کی سمپل لائف کی لائف میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کچن کلیننگ ہے وہ بہت ہی سیٹسفائنگ ہوتی ہے واقعی جب کچن کلین ہو جائے ساف سترہ ہو جائے تو کافی سیٹسفیکشن ہوتی ہے لیکن اس کلیننگ سے پہلے ہمیں موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں کچن کلیننگ اور کچن ٹورز کی تو یہ ڈسکس ہم کہہ رہے تھے اور آئیے میں آپ کو اسی کورنر میں چھوڑاتی ہوں جہاں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ٹور پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ